اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی غیر ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے علاوہ کسی بھی غیر ملک میں رہتے ہیں سعودہ دبائی یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور اگر آپ اوریجنال جو ہے نا ڈاکومنٹ اپنا اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں جو ایم بیسی ہوتی ہے تو پھر آپ میرے سے رابطہ کر کے اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں بے فارم ہو سکتا ہے شادی کا ساٹفیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ سندد ہو گئی آپ کی تو میرے ساٹفیکٹ ہو گیا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اوریجنال ڈاکومنٹ بعض اوقات فارم کنٹریز میں ضرورت ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اٹیسٹ کروا کر دیں جو آپ کی ایم بیسی ہے تو یہ اٹیسٹیشن کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ کسی بھی اپنے اوریجنال ڈاکومنٹ کو اٹیسٹ کروانا چاہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں یا کسی پاکستان سے بہر کسی اور ملک میں ہیں تو فون پر آپ رابطہ کر کے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں آج کالے سن رہے ہیں کہ سوجہ دوبی یا کسی اور ملک میں یہ قانون ہو رہا ہے کہ بھئی جو میٹریک یا ایف اے کی سنازنہ اس کو اٹیسٹ ایم بیسی سے کروا کر دیں گے تو پھر ویزا وغیرہ لگے گا یہ سنی سنی ابھی باتیں ہیں کنفارم کچھ نہیں ہے تو اگر اس کا کبھی کوئی رول آتا ہے اور اگر آپ اٹیسٹ کروانا چاہیں ڈاکومنٹ تو آپ رابطہ کر کے عام سے اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں